بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت آل محمد دواستہ میرا اللہ مومنین قوامی ناکھن دی توفیق عطا فرما اللہم سلی علی محمد و آل محمد ایسی صلوات پڑھو ہر بندے تے جنت واجب ہو جائے خوشش کرو سارے سہبان باواز بلند صلوات پڑھو بانی دی حیثیت اچھ میں مجلس دبانی ہیں پڑھانا لے ذاکرین دی لمبی لسٹے اگر تو سو تھوڑی جہیں توجہ کی تی تو میں پانچ منٹ اچھ حاضری مکمل کرنی ہے ہر بندہ بلیندہ نہیں ہر بندے دی جرت نہیں ہر بندہ مجلس حسین اچھ بول سکتے ہی نہیں درجات بلندو ان قبلہ زیدی ساب دیو فرمین دیو نیناب کوسر سے دھلی ہوتی ہے وہ زبان جو ذکر علی یمنابی طالب میں بول نا میرا حسد عمران نے مولوی غلام علی لنگا حدہ میں پوترہ ملتان علامہ فضل عباس نکوید درسی چو میر بھی فاضل کیتے جیٹے سر بیٹھے ہلیندیوں میں دہ سال درسیج پڑھ دا رہی ہیں اور دوسرہ چپچا کیتی تب منہ نہیں تھا کوئی منت کو اسی ماما چنگیوں میں پوتر چنگے جن دن میں تھوڑا جہاں میرا ساتھ دیوے پڑھانا لے زاکر دیرین میں حاضری جوہاں میں کہے جی ماما چنگیوں میں پوتر چنگے جن دن ماما بیڑیوں میں پوتر بیڑے جن دن ماہ ہندوے پوتر حاکمے شام جن دن ماہ بنتے اساتھ دوے بچڑا ہے دنے کر رہاں تو آنی پوری توجہ ہو گئی بس میری حاضری مکمل ہو گئی چھیمیں امام دہ دورے بندہ سامنے آگڑے ادھے مولا چھیمیں جہاڑ سوچے نا سوال کر رہا یا نہ کر رہا سوال کر رہا یا نہ کر رہا مولا میں سوچے نا مطمئن سوال غلط ہوئے مولا فرمین گھبرائی نہیں پریشان ہی نہیں دی جڑے سر بیٹے حالے دیوے کتاب دنائے مدینہ دلم آجز لکھانا لے دنہ حاشم بہرانی ہے اے جڑا بڑا عالم چار سال مسلسل مولا حسین دی زری تیار کے سلام کر کیا گیا سلام علیکہ یا عباب دلہ زری چو آواز آوے حاشم بچڑا تیڑے تھی حسین دی سلام ہوئے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ اپنی کتاب جلک ہے ادھے مولا میں سوچے نا سوال کر رہا یا نہ کر رہا مولا فرمین نل حدیق کہنا تھی جو سوال بڑھنے ہی نہیں جہاں دا جواب ساں چھوڑا پول ہوئے تو جو نہ بولے میں کیا کر سکتا دیکھیا دے مولا ادھرے درباریچ میں کو ڈس سگدے ہو انسان دا بچہ کون ہوں دے شہایطان دا بچہ کون کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہ جلیم اللہ مارنا رہے دری مولا داڑی تے مچھا دا فرک ہو دے قوم کپلے خاندان دا فرک ہو دے زبان دا فرک ہو دے ڈٹھا دے میں کپلدر دلانیорыں دا میڈو نیک مولا اندے فاس دے کیا دے نہ قوم کپلے دا فرک ہے نہ خاندان دا فرقے نہ زاد دا فرقے نہ ڈاڑی دے مچھا دا فرقے میڈے ڈاڑے آلی دا ذکر کر چہرہ رشت کے غلاب تھی وے سمجھ انسان دا بچائے کان رتے تھی وے سمجھ شہدہ یا علی بس میں ادھا پڑ گی دے ادھا باقی پڑ نہیں اگو بھئی حدیثی امام دیئے دو ہزار دا مجمعی خان صاحب میں کو مولا دیزدی قسم مولا جملہ فرمائے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے زاگری وزدی آنے انتے دھاری چوپی وزدی آنے دیئے مولا فرمایا جائے کتے کو روٹی گھتی اللہ حضر میں تے واجب ایک جہنم سٹھا تو سا شکے چپ کر گئے دو ہزار دا مجمعی انہ دیس آس ہو گئے ایک مجمعی چو بندہ اٹھا ہوا کہ زون اللہ ہے کدھ حلقنا یبن الرسول اللہ نبی دا پتر حلاق تھی گئے اسے جیڑا سجے کبھی بیٹھا نہیں دھوں میں کوئی حضر نہیں نبی دا پتر حلاق تھی گئے اسے مولا کہ کیوں انہوں نے کہے تو سا کہے جائے کتے کو روٹی گھتی اور جہنمی ایتے اصطا دیہاتی ہیں مولا اصطا وہ کتے رکھو ہیں جیڑے اٹھٹ پھل کے کھا دیں جیڑے ایتے کو وہ لڑتا جو ڈانا میں کیا کر سکتا مولا دیکھ کیا دھنجنہ ساری گفت گوھ دی سمجھ نہیں آ دی ساریاں میں فلچبان دیکھیں وہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جو میں پچھلا مجمع چھوپے نا ایک بندہ اٹھتا ہے ہوا کہ مولا اے میں پائیس سال دے بال کو اٹھیں نا انہوں نے کل پوچھتا کہ تُسا کیا کہے تو بالی اگسی جو مولا این مولا آکے میں یہ کتے کو روٹی گھتی وہ جہنمی اے میں کو ذکر ہے عزت عزت آل محمد دی قسم چوڑا دی اسمد دی قسم مولا دیکھا در لستو آنی زات عربین انما آنی زات رجلین مولا دنیلہ جو گھبر آدھا پئے میں کوئے چار جنگا لے کتے دی ق ele کی دی ختم پیا کریں ختم پیا کریں گھپڑا ہم دی لوڑ ہی نہیں مولا دیکھا دنیلہ جو گھبر آدھا پئے میں چار جنگا لے کتے دی ق料 کی دی مولا کتے دیا تا چار نہیں ہونے فنمایا میں دو جنگال کتے دیگان کی دے مولا دو جنگال کتا ہوں دے مولا فرمیدن ہوں دے مولا کےڑا فرمایا او ہوتا ہے جڑا کھان دے میں نے ڈاڑے یا نہیں دے ند بھانگ دے ہی وینایا دے یا نہیں اے ہونٹوں نے سامنے پورے ملک دی نام برستی شہواز پاکستان افتاب الزاکرین سردار تقی عباس خان کیا مہتو برزن انہوں دے بعد سارے بھی